موسیقی بچے بزرگ اور خواتین پوہ باستخفات کریں موسیقی ڈالر ملکی تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچ گیا انٹر بینک میں ڈالر ساڑھے چار روپے مہنگا قیمت ایک سو چیاسٹھ روپے تیرہ پیسے ہو گئی تین روز میں ڈالر سات روپے چھالیس پیسے مہنگا ہو چکا کرزوں کے بوجھ میں آٹھ سو اٹھائیس ارب روپے کا اضافہ لوگ ٹاؤن میں درمی کی جائے یا کرفیو لگایا جائے وزیر آزم کی زیرے صدارت قومی رابطہ کمیٹی کا اہم اتلاس اعلیٰ سیول اور عسکری حکام کے شرکات عمران خان کہتے ہیں مشکل وقت میں عوام کو تنہا نہیں چھوڑیں گے موسیقی حکومت کا مواشی پیکیج ناکافی ہے شہباز شریف نے خوراک اور عدویات کی فراہمی کا پلان دے دیا کہتے ہیں یوٹیلیٹی سٹور سے خوراک اور عدویات کی فراہمی شروع کی جائے کروڑا نے پاکستان میں پنجھے گار لیے حلاقتوں کی تعداد آٹھ ہو گئی کیسز کی مجموعی تعداد ایک ہزار ایک سو تیس تک جا فہنچی سندھ میں سب سے زیادہ چار سو اکیس اور پنجاب میں تین سو پینٹس مریض بلوچستان میں ایک سو اکتس خیبر پکستان خواہ میں ایک سو اکتس گلگت بلوچستان میں چوراسی اسلام آباد میں پچیس آزاد کشمیر میں ایک شخص میں وائرس کی تصدیق لاہور میں کرونا تیزی سے پھیلنے لگا اسی افراد میں وائرس کی تصدیق بیرونے ملک سے آنے والے افراد کی بچہ سے وائرس پھیلا مقامی افراد میں بھی کرونا کے منتقلی جنہ اسپتال سے گلشن راوی کی کنفرم مریضہ بھاگ گئی اسلام آباد کی علاقے بہارہ قہو میں مزید نو افراد میں کرونا کی تصدیق متاثرین کی تعداد سولہ ہو گئی علاقہ سیل مردان میں تقریب ہی گی جماعت کے اتھارہ ارکان پانچ روز کے لیے کارنٹین منتقل مسجد سیل کر دی گئی سوابی کے رہائش شخص میں وائرس کی تصدیق گاؤ بادہ مکمل لاکٹاون ملک بھر میں لاکٹاون کاروباری دارے ٹرانسپورٹ بند سڑکوں پر نکلو حرکت مہتو جگہ جگہ پاک پوجھ اور پولیس کے ہلکار تائیونان کراچی میں بھی ٹریفک غائب رات آٹھ بجے تک میریکل سٹورز گوشت اور سبلی کی دکانیں کھلی ہیں پاکستان کے تمام موٹر ویز تھی مسافر گاڑیوں کے لیے بند شیخ اور انوش والی گاڑیوں کو کم عملے کے ساتھ انٹری کی اجازت نیجی گاڑی میں صرف دو افراس کفر کر سکیں گے ملک بھر میں ٹریڈوں کی عام دورف دوسرے روز بھی موت تک لاہوریوں نے حکومتی احکامات کو ہوا میں اڑا دیا کھلے عام خریداری جاری کوئی روکنے والا نہ ٹوکنے والا پولیس کا عوام کو آنی ہاتھوں سے روکنے کا منصوبہ ڈنڈا بردار اہلکاروں کو ناکھوں پرتائینات کرنے کا فیصلہ لوگ ڈاؤن کی دوران منافع خوروں کی چاندی لاہور میں چینی تین روپے کلو مہنگی کر دی گئی دکانوں پر پچاسی روپے کلو فروغ آٹھے کی بھی مسنوئی کلت کرونا سے نمٹنے کے لیے چین کا طبی مہارین پاکستان بھیجنے کا اعلان چین آئیسولیشن کے لیے ایک عارضی اسپتال بنانے میں بھی مدد کرے گا اور کراجی کے مختلف علاقوں میں بارش سے موسم سعودی حکومت نے پاکستان کو حج معاہدے کرنے سے روک دیا کرونا بارس کی وجہ سے حج معاہدہ نہ کریں صورتحال بہتر ہوتے ہی آگاہ کریں گے سعودیہ نے آگاہ کر دیا وزارت مذہبی امور نے حج معاہدوں پر کام مؤخر کر دیا تبلیغی جماعت رائیون کی انتظامیہ نے بڑے فیصلے کا اعلان کر دیا تبلیغی جماعتیں جہاں ہیں وہیں رہیں گی مذہبہ نہیں ہوگا گھروں میں بچے بزرگ اور خواتین پاہ باستخفات کریں ڈالر ملکی تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچ گیا انٹر بینک میں ڈالر ساڑھے چار روپے مہنگا قیمت ایک سو چیاسٹ روپے تیرہ پیسی ہو گئی تین روز میں ڈالر سات روپے چھالیس پیسی مہنگا ہو چکا کرزوں کے بوجھ میں آٹھ سو اٹھائیس ارب روپے کا اضافہ لوگ ٹاؤن میں درمی کی جائے یا کرفیو لگایا جائے وزیر آزم کی زیر صدارت قومی رابطہ کمیٹی کا اہم اجلاس عالی سیول اور عسکری حکام کے شرکت عمران خان کہتے ہیں مشکل وقت میں عوام کو تنہا نہیں چھوڑیں گے حکومت کا مواشی پیکیج نہ کافی ہے شہباز شریف نے خوراک اور عدویات کی فراہمی کا پلان دے دیا کہتے ہیں یوٹیلیٹی سٹور سے خوراک اور عدویات کی فراہمی شروع کی جائے کرویا نے پاکستان میں پنجھے گار لیے ہلاکتوں کی تعداد آتھ ہو گئی کیسز کی مجموعی تعداد ایک ہزار ایک سو تیس تک جا پہنچی سندھ میں سب سے زیادہ چار سو اکیس اور پنجاب میں تین سو پینٹس مریض بلوچستان میں ایک سو اکتس خیبر پختونقواہ میں ایک سو اکیس گلڈت بلتستان میں چوراسی اسلام آباد میں پچیس آزاد کشمیر میں ایک شخص میں وائلس کی تصدیق لاہور میں کرونا تیزی سے پھیلنے لگا اسی افراد میں وائرس کی تصدیق بیرون ملک سے آنے والے افراد کی بچہ سے وائرس پھیلا مقامی افراد میں بھی کرونا کے منتقلی جناس پتال سے گلشن راوی کی کنفرم مریضہ بھاگ گئی اسلام آباد کی علاقے بہارہ قہو میں مزید نو افراد نے کرونا کی تصدیق متاثرین کی تعداد سولہ ہو گئی علاقہ سیل مردان میں تقریب ہی گی جماعت کے اتھارہ ارکان پانچ روز کے لیے کارنٹین منتقل مسجد سیل کر دی گئی سوابی کے رہائشی شخص میں وائرس کی تصدیق گاؤ بادہ مکمل لوک ٹاؤن ملک بھر میں لوک ٹاؤن کاروباری دارے ٹرانسپورٹ بند سڑکوں پر نکلو حرکت مہتو جگہ جگہ پاک فوج اور پولیس کے ہلکار تائیونات کراچی میں بھی ٹریفک غائب رات آٹھ بجے تک میریکل سٹورز گوشت اور سبلی کی دکانیں کھلی ہیں پاکستان کے تمام موٹر ویس بھی مسافر گاڑیوں کے لیے بند شیخ اور انوش والی گاڑیوں کو کم عملے کے ساتھ اینٹری کی اجازت نیجی گاڑی میں صرف دو اپنا سفر کر سکیں گے ملک بھر میں ٹرینوں کی عام دور اگر دوسرے روز بھی موت تک لاہوریوں نے حکومتی احکامات کو ہوا میں اڑا دیا کھلے عام خریداری جاری کوئی روکنے والا نہ ٹوکنے والا پولیس کا عوام کو آنی ہاتھوں سے روکنے کا منصوبہ ڈنڈا بردار اہلکاروں کو ناکھوں پر تائینات کرنے کا فیصلہ لوگزاؤن کی دوران منافع خوروں کی چاندی لاہور میں چینی تین روپے کلو مہنگی کر دی گئی دکانوں پر پچاسی روپے کلو فروغ آٹے کی بھی مسنوئی کلر کرونا سے نمٹنے کے لیے چین کا طبی مہارین پاکستان بھیجنے کا اعلان چین آئیسولیشن کے لیے ایک عارضی اسپطال بنانے میں بھی مدد کرے گا اور کراجی کے مختلف علاقوں میں بارش سے موسم خوشکوار پنجاب کے کئی علاقوں میں رندھم ملتان بہاڑی مزفرگر میں بادل برسے ملک بھر میں لاک ٹاؤن کاروباری دارے ٹرانسپورٹ بند سڑکوں پر نکلو حرکت میں دور جگہ جگہ پاک فوج اور پولیس کے ہیلکار تائیونان کراچی میں بھی ٹریفک غائب رات آٹھ بجے تک میریگل سٹورز گوشت اور سبلی کی دکانیں کھلی ہیں پاکستان کے تمام موٹر ویز تھی مسافر گاڑیوں کے لیے بند شیخ اور انوش والی گاڑیوں کو کم عملے کے ساتھ اینٹری کی اجازت نیجی گاڑی میں صرف دو افراس کفر کر سکیں گے ملک بھر میں ٹریڈوں کی عام دور افدوسرے روز بھی موت تک لاہوریوں نے حکومتی احکامات کو ہوا میں اڑا دیا کھلی عام خریداری جاری کوئی روکنے والا نہ ٹوکنے والا پولیس کا عوام کو آنی ہاتھوں سے روکنے کا منصوبہ ڈنڈا بردار اہلکاروں کو ناکھوں پر تائینات کرنے کا فیصلہ لاؤڈاؤن کی دوران منافع خوروں کی چاندی لاہور میں چینی تین روپے کلو مہنگی کر دی گئی دکانوں پر پچاسی روپے کلو فروغ آٹے کی بھی مسنوئی کلل کرونا سے نمٹنے کے لیے چین کا طبی مہارین پاکستان بھیجنے کا اعلان چین آئیسولیشن کے لیے ایک عارضی اسپتال بنانے میں بھی مدد کرے گا اور کراجی کے مختلف علاقوں میں بارش سے موسم خوشکوار تنجاب کے کئی علاقوں میں رندھم ملتان بہاڑی مزفرگر میں بادل برسے